ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے ایک جگہ آپ علیہ السلام کو پتھر سے رونے کی آواز آئی تو اس سے پوچھا کہ تو کیوں رو رہا ہے پتھر کہنے لگا کہ مجھے اللہ کا ڈر ہے کہ کہیں قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی جہنم میں نہ ڈال دیں ناظرینِ گرامی اس پتھر کو شاید یہ خدشہ اس لیے ہوا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ترجمہ کہ جہنم کا ایندن انسان اور پتھر ہے لہٰذا اس پتھر نے کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی جہنم میں ڈال دیں اگر میں بھی ان جہنمی پتھروں میں رہا تو میرا حشر بھی برا ہوگا اس بات کو یاد کر کے میں رو رہا اور کہنے لگا کہ آپ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور کوہِ تور پر اللہ سے ملاقات و مناجات کے لیے جا رہے ہیں آپ علیہ السلام میرے حق میں سفارش کر دیجئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے تسلی دی اور کہا میں اس وقت اللہ کے دروار میں جا رہا ہوں اللہ سے دعا کر کے تیری بخش شکروا دوں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہِ تور پر پہنچتے ہیں اللہ سے باتیں کرنے لگے ان باتوں کی درمیان حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پتھر کو بھول گئے ناظرین اگرامی آپ دیکھئے اللہ کی رحمت اور اس پر قربان جائیے کہ جب واپس ہونے لگے تو اللہ نے کہا اے موسیٰ تم اس پتھر کو بھول گئے کیا تم نے اس سے سفارش کا وعدہ نہیں کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ واقعہ تن میں بھول گیا آپ جلہ شانو ہوں سب کچھ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ اس سے کہہ دو کہ ہم نے اس کی مقفرت کر دی اور اس کو بخش دیا اور دیگر پتھروں کے ساتھ اس کو جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام خوشی خوشی واپس آئے اس پتھر کو خوشخبری سنا دی اور چلے گئی پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ تور پر جانا تھا اسی راستے سے جا رہے تھے کہ دیکھا وہ پتھر پھر بھی رو رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ میں نے تو تجھ کو خوشخبری سنا دی تھی اور اللہ کا پیغام بتا دیا تھا کہ اللہ تجھ کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا پھر اب رونے کی کیا بات ہے پتھر کہنے لگا اے موسیٰ اس وقت اللہ کے خوف و ڈر کی وجہ سے رو رہا تھا اور اب اللہ کی محبت میں رو رہا کہ جس اللہ نے مجھے ایسی نعمت عطا کی کیا اس کی محبت میں مجھے رونا نہیں چاہیے اللہ اکبر ناظرینِ گرامی ہم کتنی نعمتیں کھاتے ہیں لیکن کیا اللہ کی محبت دلوں میں سمائی ہے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کا کچھ جذبہ پیدا ہوا جانور اللہ سے دریں اور پتھر میں اللہ کا خوف ہو لیکن انسان بے خوف ہو کر زندگی گزاریں کس قدر حیرانگی کی بات ہے بھائیو آج ہماری نمازوں کی کیا حالت ہے کتنے لوگ ہیں جو پنج وقتہ نماز نہیں پڑتے کتنے ہی لوگ ہیں جو جمعہ تک کی نماز نہیں پڑتے ایک جانور کو اللہ کے در کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے اور وہ چلاتا ہے جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی سے سویا ہی نہیں جاتا اور ہم جانوروں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یوں ہی چلاتے ہوں گے نہیں بلکہ کبھی یہ اللہ کے در سے روتے ہیں کبھی یہ ہم کو احساس دلانے اور ہمارے شعور کو بیدار کرنے کے لیے روتے ہیں چونکہ ان کی بات ہم کو سمجھ میں نہیں آتی اس لیے دوستوں ہم سنی کو انسنی کر دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں میں اپنا خوف پیدا فرمائے اور ہم سب مسلمانوں کو اپنے اور اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے رستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین 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 موسیقی